بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بلال سناؤ کیا سنانا تھا یہ میرا تھا بلالتانگا یاد دیاں 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 بلالتانگا یاد بلالتانگا یاد دیاں 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 موسیقی 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 ریکن دنے کے اتھے گئے پتا کونی سی گا ٹھیک تو کہنے انہوں میں اڑان دی رہنے ہیں یار نا ملان دے کونی یار اندہ کونی انہوں سے دسی ہیں جیڑا اے پتا دندے نے جیڑی اے خبر دندے نے انہوں میں اڑان دی رہنے ہیں لیکن تانگا میں اس یاردیاں نے یار جنو تک نا میں انہوں ملے میری اڑیک مکدی نہیں میرا انتظار ہے ہر وقت ہر سانس پہ یہ ذکر کچھ کا یوں چال رہا ہے اور کچھ کا یوں چال رہا ہے ٹھیک ہے اے آلے جڑنے ہیں انہوں دی گھلو جی غلام پریدہ او غلام پریدہ نا تانے وچڑی جویں وچڑیاں کونج کونجیں آپ نے دیکھا ہوگا اڑار کی شکل میں کٹھی پھرتی ہیں ان میں سے ایک بھی اگر علیدہ ہو جائے اس کو راستہ بھی نہیں ملتا ان کا ٹریول کرنے کا اڑنے کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں وہ لمبے ڈسٹنس تک انہوں نے اڑنا ہوتا ہے سمندر تک پار کر جاتی ہیں لیکن جے کونج بچھڑ جائے کسے کنوں ٹھیک ہے موج ہے دریاں میں بیرونے دریاں کچھ نہیں سرکار کا مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ دوسرے سب لوگ جو پاگل ہو کے آخرکار کئی مسلمان ہوتے ہیں یا سرکار کے دین کی طرف آتے ہیں یہ ایک ہی راز میں کہاں کوئی راز نہیں سرکار نے پیار اتنا کیا ہوا ہے ساروں کے لیے تو اسی مسلمان اپنے اتھیکہ داری سمجھتے ہیں کہ شاید سرکار صرف ہمارے ہیں وہ رحمت اللہ عالمین ہیں وہ پیار ہی پیار ہیں جو پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے لیے رو رو کے دعائیں ساروں کی ساری امت سب ان کے نیچے آتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی جدی بھی تانگ دیئے تو کتنوں کتنوں جب ڈھونڈتا ہے تلاش اس کی جو ہے تو آخر اس کو آ کے ادھر رہائے رحمت میں ہی گرک ہونا پڑتا ہے پیار ڈھونڈتی ہے نا ہر روپ پیار ڈھونڈتی ہے بے غرض پیار وہ تلاش ہے اس کو کونج کتارہ کونج تو وہی بہرحال یہ آپ کی ہوق ہے آپ کی تڑپ ہے اس دنیا میں یہ دوئی میں بنائی گئی ہے نا دنیا اس دوئی میں آپ اس یکتائی کی تلاش میں ہیں اور اس کی وہ جو پورا کہہ لے کہ اس کا جو خاندان تھا کنبہ تھا اس سے بچھڑی ہوئی ہے اڑار دی اڑار دی دی سی وہ جو اکلی رہ گئی ہے ایسے سمجھ لیں لیکن اصل جو کہہ جگہ وہ آ جاتی ہے جیسے کہنے دا ہے کوئی مار امراض ایئی کندے پہنے بابا فرید کہی ہے کوئی مار امراض نہیں ملدہ کنہو آل سنا ہوں وہ جگہ اصل میں آپ کی ایسی آ جاتی ہے وہاں آپ کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا نہ سمجھانے والا کوئی ہوتا ہے جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہو مارویں جماعت میں جو ڈھونڈ رہے تھے بات کو تو تو کونج اینجی بکری پھرنڈے ہی سی انہوں کوئی سارنالا نہیں سی جی سمجھنے والا نہیں تھا نہ سمجھانے والا مزہ تیرا میں نے خراب کر دیا تو اپنا پڑھی جا پھر پھر لے سے شروع سے شروع کیا کرتے شروع سے پھر شروع کیا کرتے ساتھ رپکاوے گا ہر لے لے تانگا یار دیاں میں تاں بیٹی کاغ اڈا راں میں تاں بیٹی کاغ اڈا راں میں تاں بیٹی کاغ اڈا راں میں آپ جاوہاں یا کوئی پہ نامہ بھرک پہ جاں پیغام پہ جاں کے سیدہ کسی کے ہاتھ پیغام بھیجوں خود میرا اپنا حالت ایک دیوار کی طرح ہو گئی ہے جہاں کی جہاں رہی وہیں کی وہیں ساکت ہو گئی ہے جب پہلی جھلک پڑتی ہے ہوش نہیں کسی کو رہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی کی کرا میں آپ منجا حال ویسے میرا دیوار کی طرح ہے لیکن یا کسی کو بھیجوں لیکن کرا کی بے بسی ہے بے کسی ہے اور انتظار یار کا ہے یہ میری سمجھ ہے میں غلط ہو سے بہت بڑے ہیں بابا فرید ان کی سمجھ آپ میں سے کئی ہو سکتا ہے میرے سے بہتر ہو لیکن یہ میں وہ اردو میڈیم پنجابی میڈیم بچہ پارٹی جو ہے نا جو کہتے ہیں میں پنجابی نہیں سمجھاتی انگلیش میڈیم جو بچے ہیں میں ان کے لئے حسان کر رہا ہوں اپنی سمجھ بتا رہا ہوں جی ان کے شایانے شاندی بابا فرید جی ہر میں لیتاں گا یار دیاں میں تاں بیٹھی کاغ اڈا رہا آپ جا کے مہ کاسد بے جا ہوں میڈا تھی گا ہال دیواراں گلاہم فریدہ گلاہم فریدہ او گلاہم فریدہ ماتاں میں وچھڑی جنے وچھڑیاں پونج کتاراں ماتاں 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 موسیقا 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 مہربانی بابا جی دو لائن سناو جی جتنا مردی سناو صرف دو لائن موسیقا 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 دل کی چوٹوں نے چین سے سونے نہ دیا دل کی چوٹوں نے چین سے سونے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے آد کیا ہے یا دو پیا 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 کیا ہے 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 پیا ہے اسلام علیکم جو کلام پڑھ رہا تو اس میں آپ کا جواب تھا بیرالحکم کریں کیا دعا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ڈاکس آب وہ آپ سے بات ہے کہ یہ تھی کہا دی کہ جب میں نے قرآن شریف حفظ کیا تو میری آمین پہ جس آیت مبارکہ کہ مجھے دلاوت کی سعادت حاصل ہوئی وہ تھی سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْآمْوَالِ وَالْأَنفُسِ بَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِهُن ڈاکس آب میں بس 92 میں جب میں نے حفظ کی ہے تو اس کے بس میری آمین کے بعد ہی کچھ زندگی ہے کہ ایسے پئیے گھومے کہ بہت ہی جلد والد محترم کا رانا محمد عشد صاحب کا انتقال ہو گیا اور بس اس کے بعد زندگی میں وہ امتحان پہ امتحان امتحان پہ امتحان میں ایک کفا کسی اللہ والے کے پاس پیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کسی موڑ میں مجھ سے کہا تھا بیٹا تمہیں کس نے کہا تھا کہ قرآن حفظ کرو اور آمین پہ یہ آیت رکھیں بس وہ یہ آیت مبارکہ کے ساتھ کچھ تعلق کچھ واسطہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے کوئی وقت آتا ہے کوئی مشکل آتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ آیت مبارکہ سامنے آ جاتی ہے جو مطلب بار بار اس آیت مبارکہ کا سامنے آنا اور ایک ایک ایسی جیسے ایک ایک موسم ہے جو بدل ہی نہیں گا اور لازٹ ویک جب میری آپ سے بات ہوئی تو مجھے خواب کے اندر بھی آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے ایک قلمہ کی تلقیم کی کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ڈاک سر بڑے سوالوں میں علج کے رہ گئے ہوں یہ کونسی آزمائش ہے جس کی جس کی کڑی کوئی نصرہ ملتا ہے نہ کڑی ملتی ہے اور مجھے سے گنے گار سے یوں بار بار اس کا یوں سامنے آ جانا زندگی کے امتحانوں میں اور پھر رستہ بھی نہ نکلنا یاد پیا کی آئے جب دہا نہیں جائے وہ آپ کی آمین آمین دعا پہ ہی کہتے ہیں آپ کی دعا ہوئی نا آمین اس آئیت پہ آپ نے خود ہی دعا مانگی اب آپ نے حفظ کیا تھا لوگوں کو سنایا جو دوسروں کو سبق دیتا ہے پہلے اس کو گزرنا پڑتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے یہ آیت جو ہے اس کی ترہمہ آپ سنا دیں مجھے تھوڑا سا یاد ہے جو تھوڑا سا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ مطلب میں بول دیتا ہوں کہ اللہ کا سٹائل یہ اللہ کا کہنا کچھ اس قسم کہا کہ کیا تمہیں صرف تمہارے اقرار پر چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ نے کہہ دیا جی مومن ہو گئے خبردار نے کو مومن نہ کہے ہم نے آپ کو یہ کہیں ایمان لے آئے ہیں یہ یہ اسلام لے آئے ہیں انہیں کو یہ اسلام لے آئے ہیں یہ نہ کہیں ایمان لے آئے ہیں تو سلامتی میں داخل ہوئے ہیں اپنی لوڑ دوں ٹھیک ہے لیکن صرف کہہ دینے پر نہیں چھوڑا جائے گا تمہیں آزمائے جائے گا یہ آیت جو کہتی ہے جنا تا مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے ڈر لگتا ہے قرآن کریم کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو آپ ترجمہ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ہی بتا دیں مجھے تھوڑا ہی اسی طرح یاد ہے کہ تمہیں ہم تمہیں آزمائے کے جان سے مال سے اولاد سے خوف سے پراہ کی کمی سے ایسی ہے نا تو یہ آزمائشیں ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی کہتے ہیں کون ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے سابرین جو ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں اتنی آزمائش میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ایسے ہی ہے کچھ ترجمہ آپ ایسے کریکٹ کر دیں میں ہے تو بس ماخر نہیں ڈاکٹر آپ نے بلکل ٹھیک فارمایا ہے لیکن اسی میں وہی بات ہے کہ اس میں جہاں لفظ آتا ہے یعنی جب خوف کا ذکر آتا ہے تو میں نے کہیں سنا کہ اللہ کے سوا بھی کسی سے دردنا شرک ہے بلکل تو جب یہ خوف آتا ہے کسی بھی چیز کا خوف کوئی مستقبل کا خوف کسی اٹھائے ہوئے فیصلے کا خوف اپنے عمال کا خوف جزا کا خوف سزا کا خوف مجھے ایک جگہ سے ایک سید زادی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رات کے وقت کہیں پہنچانا پڑ گیا ٹھیک ہے صحیح تو ایک خوف تو یہ تھا کہ چھاپا پہ گیا دستے میں کئی پولیس والے نے روکا چانہ پر انہیں پوچھ لیا میں جو بھی کہوں گا پولیس والے تو اس تائم میں نہیں چھوڑتے ہوتے تو مجھے وہ خوف نہیں تھا مجھے یہ خوف تھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی اور اتنی پیاری تھی یا اتنی اس کی رو پیاری تھی کہ میرا یہ تھا کہ میں حد عدد جو ہے اس میں کہیں ہوں کہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے آگے سے نوکروں کا میں کہیں آگے کہیں ہوں پتہ نہیں کیا ہوں تو اس میں نوکری کرتے کرتے بندہ ہزار تھی کوڑ کے لیے شدیدہ نا جپے تو خیال ہی کہیں گزر جاتا ہے ٹھیک ہے تو خیال یہی گزر گیا کہ وہاں تیری شان تُو کمی کمین ہو کے تیسیہ زاری تیرے نال بیٹھی ہے تو میں بھی نہیں سوچیا کہ خیال گزرا گاڑی چلاتے ہوئے کہ بھئی مجھے کہنا چاہیے تھا کہ آپ میرے پیچھے بیٹھیں مطلب میں درائیور سان لیکن مجھے تو اس کا ہی ڈار رہا تو میں گئی آلہ تیسے پاس ہمینوں پھڑنا لے ٹھیک ہے تو لیکن ایک بات ہے کہ مجھے زندگی میں آپ کو جس طرح یہ آیت آپ کے سامنے بار بار آتی ہے میرے سامنے ایک ہی آیت بار بار آتی ہے جب بھی کہیں ایسا خوف آتا ہے تو وہ ایک ہے آیت جس میں آئے کہ ہم نے تمہیں بغیر حساب رزق لیا ٹھیک پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ آیت کہیں نہ کہیں لکھری نظر آجاتی ہے چاہے کسی فلور مل کے اوپری لکھی رہی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر میں پتہ نہیں بے خوف ہو جاتا ہوں یا بے خوف پتہ نہیں ہو جاتا ہوں یا میں لگتا تسلیم آئیسین دیتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی وہ تا ڈر رہتا ہے وہ تا پتہ کونے جی تو نپد ہے نا وہ نہیں دیکھتا حافظ ہے یا آجی ہے ٹھیک ہے جب وہ پکڑتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا کہ یہ آفظ ہے یا آجی ہے وہ دی پکڑ بہت شدید ہے ٹھیک ہے اور پکڑ یہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ پکڑ کی اٹھا کھانک دے گا یا وہ کھال کھینچ دے گا یا کھانتو والا کر دے گا وہ منصب بڑا دے کے بندے دے ہوتے ہو دا اپنا آپ کھول دن دا وہ دے بعد انہوں کہن دا کہ اچھا یا تو دے کہن دا میں نہیں کسی کو مہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آلہ تیرا ساڑے بارش بندہ چیکہ مارنے ڈاؤن تو اس کی پکڑ ایسی بھی ہوتی بندہ کہتا ہے جی میں مارنے کیا کہتا ہے نہیں یہاں تو نہیں عجبی منیا کہ یہ کہ میں نے بڑے بڑے دہریوں کو بڑے بڑے ایسسٹ میرے ساتھ میرے دوست رہے ہیں تو میں کبھی ان سے بیعث نہیں کرتا تھا تو ان کی باتیں ان کی دلیلیں کئی بار ان کے اعتراضات بڑے بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے گہرے نکتے ہوتے ہیں اس لیے میں نے ان لوگوں کو پہچانا ہے یہ بہت بڑی درد اور احساس والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اور انگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں خدا یا توحید ان کی جو ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ عام ملہ کی سمجھ میں نہیں اصل میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ ملہ کا خدا نہیں مان رہے ہوتے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی لیکن میں ہستا رہتا تھا تو وہ کئی پر چڑھ کے کہتے تھے کہ یہ کیا بقواس ہے میں نے اتنی لمبی بات کی ہے جب نکتہ بیان کی ہے یہ ایک بات اتراز اٹھایا ہے تو تو مجھے جواب نہیں دے رہا ہس کیوں نہیں دا تو میں کہتا کہ یا تو مان جائے گا میں ایک بات کہتا ہے تو تو مان جائے گا تو اس نے کہا نا کہ نہیں نہیں میں نہیں مانوں گا میں نہیں ماندہ کسے نو مجھے ہسی آنی میں کہی اس نے کہا تو ہستا کیوں ہے میں کہی میں اس وقت ہستی آسنا تو تنہوں مناندہ نہیں پیا ٹھیک ہے جس دن اس نے تجھے منانے ہیں تونے چیخے مرنا ہے کہ میں مان گیا اس نے کہا نہیں تو ابھی نہیں مانا تو تیٹ جب وہ جب منوانے پہ آتا ہے وہ بھی اس کی پکڑ ہے وہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے بندہ چیخہ مارتا کہا نہیں میں مار گیا میں مشکل ص KLMها فرکت دنے نہیں حجے بھی تنہوں سمجھ نہیں آئی جنہی در تون کہیں جائیں گا نا کہ مشکل ص KLMSAB Sigma مشکل ص KLMSAB بس اس کی اپنے رنگ نرالے ہیں شہانے نرالی ہیں تو آج آپ نے سر بزم سر محفل یہ بات کر دی ہے تو وہ پینترہ بدل لے گا آپ سوئی سرکات لیکن وہ بات اتنی ہے نا کہ لازٹ ٹائم بھی بات ہو رہی تھی آپ سے تو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں کس نے کہا تھا فرینکو لیکن آپ سب جتنا میں نے مطلب سمجھا کہ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيْنِ يَشَعَ اللَّهِ جب دلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے جب ہر چیز میں ڈالنے والا ہے حافظ صاحب ہم حافظ نہیں ہیں نا حافظ بھی ہیں رانہ بھی ہیں اس کا مطلب سمجھانے ہیں عام ترجمہ مجھے اس کا یہی بتا ہے کہ تم چاہر نہیں سکتے جب تک میں اینا چاہوں گا جی بلکل ایسا بلکل بڑے بچے پر آپ انہیں ہیں سرکار یہ یہی نکتہ تو آپ سے بیان کرنی کی عرض کر رہا ہوں کہ جب چاہت اس کی جب اس کی چاہت میں آیا آپ کی چاہت مطلب ہماری کیا مطلب ہوا کہ ہم مطلب ایمان کے لحاظ سے ہر جو نیکی کی توفیق ہے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا وہ اللہ کی طرف سے ہے تو جب اللہ کی طرف سے ہو گیا تو وہ اللہ کا کام ہو گیا اب جب اللہ کے کام میں انسان اس کو کرنے کے لیے راستے میں ہرڈلز آتی ہیں اور پوری دنیا آگے کھڑی ہو جاتی ہے سرکار وہاں انسان کیا کرے جب ہے یہ اللہ کی چاہت تو وہ ہو کے رہے گی انسان نے کہ کرنا کچھ نہیں ہے انسان تو بیچ میں کچھ پت لیا اور نچی جائے جنہ تیری مزید نچاپ بھی لیا وہ پچھلی بار وہ آئے ہوئے تھے میاں بشیر صاحب کے خادم تھے جی 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 وہ ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے بابا جی اور سید مظلوم شفدر علی بخاری صاحب اور واصف علی واصف صاحب اور میاں بشیر صاحب اور بابا شفاق احمد بھی شاید اور یہ اور بھی کچھ ہستیوں کا نام لے رہے تھے کہ یہ داتا صاحب کے سامنے باہر مکتبہ جنیدیہ اور زیاہ القرآن اس میں ان کی محفل جم جاتی ہوتی کبھی کبھی آتے تھے پھر پائلٹ اوٹل میں بیٹھ کے چاہے پیتے تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں اس وقت بھی بیچ میں بیٹھا رہتا تھا ایک خطات تھا میں تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے بابا جی کے ساتھ یہ کاکیاں تو میں نے بات میں دیکھئی ہے میں ایٹیز کی بات کر رہا ہوں تو ایک کاکا ہوتا تھا مجھے نہیں پتا وہ کون ہوتا تھا اس نے گھنگرو پاؤں میں باندے ہوتے تھے ٹھیک ہے بابا جی تو بیٹھ جاتے تھے وہاں ناشتہ بھی آتا تھا ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے نکتے کوئی آپس میں بیان کر رہتے تھے آپ کے بابا جی چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے واصف صاحب بات کرتے تھے واصف صاحب وہ کئی بار میاں بشیر صاحب کہتے تھے کہہ جاتے ہوتے تھے کہ wys nom انہوں نے عمران خان صاحب وٹیکہ لگایا تھا یا انہیں گول دیا تھا کہ فلان لفظ آپ کی والدہ پڑھ کے دم کرتی تھی جس پہ خان صاحب احران ہوئے یا ان کا وہ دور شروع ہوا جہاں سے حقیقت کھلنی شروع ہی ان پر تو وہ میاں بشید صاحب تاریساروں کا ذکر کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ پاڑے بابا جیسا میں انہوں زیادہ پتہ نہیں چلیا وہ اصل اچھے وہ چپ کر کے بیچ میں بیٹھے رہے تھے تو میرا خیال تھا کہ بس بیسے یہ بھی آئے ہوتے ہیں یا منڈا جیہاں پتہ نہیں رہنے انہوں کیوں لیا ہوں دے تو وہ لڑکا جاتے کھڑا رہتا تھا اور پتہ نہیں کوئی بات ہوتی تھی کوئی نکتہ ہوتا تھا بیچ میں کسی کی بات پہ تو بابا جی اچانک کہتے ہیں کہتے ہیں نچنی کہتے ہیں مجھے نادی جناب تمہار شروع کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا بدن آن ہو گیا ہے تو اس کو روکنا بھی مسئلہ ہوتا تھا جتنی در وہ ناشتا تھا کوئی اور بندہ بول نہیں سکتا باتا نہیں کیا وہ ماحول ہو جاتا تھا اتنی در میں کہتے ہیں بابا جی نے اٹھ کے سار پہ اس کے ہاتھ رہا ہے بابا آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو لیکن وہ بابا جی بھی کئی بار فل ہل رہے ہوتا تھا وہ نچ نہیں جڑی سی نا وہ پورا مقتبہ اللہ آدھن دی سی کچھ سمجھ نہیں سی آنڈی کی کھن دے میں کہا بات جی منو تھی آپ نہیں پتا منو تھی روکنا بھی کوئی نہیں گاؤن باس ہے کہ کنگرو کسی تے پیرا چوندہ ہے کسی تے گلے چوندہ ہے ٹھیک ہے تو اسی حافظ صاحب لیکن حضرت واصف علی واصف جیسے فارماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں جس کی صبح نہ ہو کوئی رات ایسی نہیں حضرت واصف علی واصف فارماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں جس کی صبح نہ ہو ہاں جی جی بلکل تو اس میں مطلب بلکل ہے لیکن اپنے اس مطلب اپنی اس عمر سے لے کے وہ جسے کہتے ہیں جبر مسلسل دیکھا میں نے بہت زیادہ انسانوں کی طرف سے بہت رزیسٹنس دیکھی ہے آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے کی نہیں ہے اللہ تو وہ نکالتا آ رہا ہے کی نہیں نکالتا آ رہا اللہ نکالتا آ رہا ہے لیکن اس پار جو ٹائم لگا ہے وہ مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں لگا کسی بھی مشکل میں وہ نید نیاجی صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ ہونجو بھی راما اوکھیاں سن تے کچھ گلے چگم دہ توک بھی سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے توسی خیر نے کیا بھی اپنی مرضی نہیں کیتا سی نہیں نہیں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے والدہ کی اچھا والدہ پا دے ہو والدہ دے تے وہ والدہ ہی انہوں ٹیسٹ لے رہے انہوں وہی والدہ کہہ رہا ہے اجھا چھڑ دے ہیں نو مسئلہ بڑا مسکل جا ہو گیا نا جے وہی والدہ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کو طلاق دے دے ایسی ہی ہے مالدہ نو راضی کارلو نا کاکی نو کو نو دے پیرین ڈک پہ چھڑو پرے بڑا مالدہ نو میں نی بڑا تو مانتے ہیں لیکن بڑا سارے اچھے سارے گفٹ لے کے جائے نا نو دے پیرانچ بہ جائے اور نو دے پیر چمل لگ دے نو بے مان جی منو مزہ ہی نہیں آن دے ایسے مونڈے دا زرہ جائے ابھی توڑے بگایا کوئی اداہ ایسی یہ پناو ٹھیک ہے مان جی نو مناو کوشش تے جاری رکھو نا جی نہیں تے ران جا دے راضی رکھو صحیح ٹھیک ہے صحیح خیر ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ایک آپ نے اپنی مسلاح نہیں گئی تیری سیڈ شڑھوں دیل نہیں کرنا پیادران آپ کی آپ کی بات سنتا ہوں تو جی کرتا بس آپ سے باتیں کرتا رہوں کری جا کرنا پھر تو گال جتھے چھوپ رہنا سی ہوتے بول گیا نا اچھا میرے کو سب کچھ آئے معافی نہیں گئی ٹھیک ہے اللہ سرکار اس میں ایک ہی بات کہ اس جتنی عمر گزری ایام گزرے لوگوں نے جتنی حق تلفیاں کی اور شدید کی جی یار تو نوکہ نے جلے نہیں چڑھ دا تو کی ہو جیارا بدا عشق ہیں ہوتی مخلوق نو تو نہیں جانڈے ہیں تو نہیں جانڈے ہیں آفظہ پہ آئی تھی مسئلہ ہے نہیں سر عرض اس میں صرف اتنی ہے اس کی مخلوق کی بات نہیں اس رویتیے کی بات ہے کہ دوسرے کا حق مار کے آپ اس پہ صدقہ کریں خیرات کریں اور پھر غلط بھی دوسرے کو کرنے سب کے سامنے تو انسان کہاں جائے گی صحیح کیڑا دوسرے کا حق کیڑا ہے انہوں نے پہلے کا حق پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے دوسرے کا تو یہ ہی کوش نہیں صحیح دوسرا ہے ہی کوئی نہیں نا صحیح وہ آپ ہی آپ ہے باقی نیرا کا آپ ہے تو انہوں یہ تک ہے نہیں سمجھ آئی انہیں آپ ہی بنایا ہے کہ آپ ہی چیک کر میں چاہ رہے ہیں کہ میں کڈا سونا ٹھیک ہے انہیں کڈا سونا ہے ہی تو نہیں داکہ میک اپ کر کے تو بس سی سے اگے کھلوتا رہے ٹھیک ہے سارے رنگوں دینے نا شاہ صاحب جو جاتے بیٹھے تھے انہوں نے کہہ رہے تھے میں جمع دارانہ پیار کرنا شروع کرتا شیپرانہ پیار کرنا شروع کرتا انہ جب ہی انہوں نے وادتا الوجود ہوتھے نظر آنی شروع ہو گئی وہ مرشد پاکوش اور سمجھان دے پیسان لیکن وہ گالہ نہ ہوتھے اللہ اسلام تو آئے ہاں ایک کوئی وجود دا حصہ ہے ہاں رانگ ساڑے بکھرے بکھرے نے کوئی گال نہیں کامو بکھرے بکھرے نے لیکن اسے ایک وجود دا حصہ ٹھیک ہے سارے اسلام تیلی کام کر رہے ہیں تو پھر سارے ایک کو ہی ہیں ایک کو میں ایک کو جی ہے ٹھیک ہے صحیح اینجی کر لیا نا انہوں نے جڑے چیک کر دے پیسان جڑے چیک کر دے پیسان دین اللہ آتے دے لین اللہ آتے فیسے ہی کو دے جائے صحیح ہم جی وہ جنہوں ڈڑے تو انہوں چیک کر رہے ہیں جی تُس ہی کہنے دے ہو کہ صدا سارے آنے نے میرے نا ریس نہیں کیتا ہے تو تُس ہی انہوں دوسرے اینگل تو دیکھو کیونکہ تُس ہی نام یافتا نہ ہو تُس ہی بندھنا لے سا ہو تھی وہ لہنا لے سا صحیح لینے والا اوپر ہوتا ہے کہ دینے والا اوپر ہوتا ہے ہاتھ دینے والا اوپر ہوتا ہے دینے والا اوپر ہوتا ہے نا سرکار تو انتہاں لے نا لے سا انہیں تُس ہی دے نا لے سو اللہ اکبر اللہ اکبر دینے والا اوپر ہوتا ہے نا لے سا انتہاں سے سرکار میرے خود نانا ابو کے وہ دوست تھے آہو کہ جو قدر گیتی ہوں گے تھا میرے پلے پہن تھا انہوں نے شوریں شاری سنائی جانتے ہیں انہوں نے عمر نہیں گیتا گیتا ہے چیکہ نہیں سننا مار نہیں ہے مشہور بے عیب ہے نا حافظہب مشہور بے عیب ہے عشق میں شکوہ آرام ہے صحیح یاد پیا کی آئے میں نے کلام پاڑھا تھا میں نے بولیا آدھا میں نے نہیں بولا جہاں سے آئے ہیں پھلاندھے رنگ کالے کالے سرکھ جولا پاندھے اینجی سی ککا پڑھتھر کوئی نہیں میں تشریح کیتی چیک ہے کیونکہ کشونی سی بولیا تھا ادیاں بندیاں چھوڑی پھر گئی تو ککا ہے ہی نیرا درد ہے نیرا بول رہا ہے چیک ہے اور وہ میرا درد بکھیری چاہ رہا ہے تو میں کہا جی میں بھی یہ تھے چوڑا ماری گیا سارے کالے گلاب جڑے نے لالو لالینا نہ ہو جا جی کھاکا تو لو تھاکے کو سنیں پھر اب ہم آپ نے اسی کو سننے اسی میں جواب ہے آپ کا سارا ٹھیک ہے روکیو جا ریپیٹ جو تیرا دل کا اردہ ہے جاکہ تو سنا تو چلا سے میں تو آج وہ کہا تھا وہ سلام تھا جنون سے اور عشق سے تو تھا ہی وہ پچھلی بار بھی کسی کاکی کا کلام تھا تو وہ کسی اور کی طبیعت خراب ہوگی جو سننے والے تھے پھر لیکن خیر وہ دعا یہی دعا ہے پھر دوسرا وہ تھا ہم بھی دیکھیں گے اس میں اگر دھمال کوئی شروع ہو جائے کیمرہ اس کے پاؤں پہ پھر صرف رہنے دیا گیا باقی سب لوگ بھی اگر کوئی دھمال میں چلیں اس کے پاؤں کو دیکھا کرو وہ جو لیر جو ویف بن رہی ہوتی ہے وہی دعا ہوتی ہے اگر آپ اس سے کنیکٹ ہو جائے تیسرا تھا جو آج کل بڑا مشہور ہوا تھا جو اٹھ شاہ حسینہ ویقلہ ایسی بدلی بیٹھے پیس وہ بیسیکلی کسی نے کہا تھا کہ سردیس کو اس کی اردو میں ترانسلیشن کر دیں یہ مجھے سننے میں بہت لگتا ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں لفظوں کی معنی سمجھا دیں میں کہتا ہم انہوں آپ نہیں سمجھے گی لیکن چلو میں کر دیا گا لیکن وہ کاکے نے اپنے ہی رانگی ماشاءاللہ اس کا درد اصل چیز درد ہے جو سنانے گا سنانے آہ 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 موسیقی 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 کہ میں کا سد بجا ہوں میرا تھی گیا میرا میرا تھی گیا آج دیوارا گنام فریدہ گنام فریدہ مطلب ویچھڑی جویں ویچھڑیاں کونج کتارا مطلب ویچھڑیاں 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 کک گلیاں دے رولاں غلام فریدہ او غلام فریدہ او غلام فریدہ میتان دو زک سادسان او غلام فریدہ او غلام فریدہ میتان دو زک سادسان او غلام فریدہ او غلام فریدہ میتان دو زک سادسان جے میں مکھ موگی بلوں موڑا او پلانگے رنگ کالے سرخ خلابان دے موسوں وچ سرخ خلابان دے موسوں وچ پلانگے رنگ کالے پلانگے رنگ کالے حلی ناہی حلی ناہی حلی ناہی حلی ناہی لہ ناہی حلی ناہی حلی ناہی موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ملی ادھر اجڑک پڑی ہے ایک شاپر تھا ایک کلہ سا بھی تھا اُس میں ایک اجرہ کیکہ آلی مولا یہ سب میں باندھ لیے تھے آپ نے نجف سے آئی ہیں مولا علی کے دربار سے ببرو ضرورت دین عزیز پاری آفد آئی اب بیٹھنا ہے تو بیٹھ جانا ہے تو جا یہ جنہوں نے نہیں کھانے پھر لگتا یہ ایک خو میں نہ آجائیں یہ اٹھوا دو پھر ہم خو میں نہ آجائے ایسے کل گیا اندر پہ بند رہی سنگل پہ ایڈیڈ ہے ایسے کل گیا سنگل گیا آجائے کیوں گیا تحمل گیا کو شکریہ نہیں کیوں گیا کلی خوبصورipt خوبصورپ بمکٹ Dream ٹھیک ہے مورین نے تمہیں نات سے رائی تھی یا دعا کرائی تھی ہاں جی مجھے نورین کی خوشبو آئی تیرے سے ٹھیک وہ جب بھی مجھے بہتی تھی تو وہ مجھے کیسے بلال اس رنگ جائے گا لمن قرآن حلق الانسان علمہ البیان